موسیقی جلدی سے بھر بھک لیں عملی کتاب کا صفحہ نمبر آپ نے نکالنا ہے دو اور اس کا سوال نمبر تین جو ہے ہم نے کرنا ہے چاہ سوال نمبر تین ہم نے کرنا ہے سوال نمبر تین کل ہم نے یہ کیا تھا ہم میں یہ صفحہ نمبر ایک پہ جو ہے اس ہم میں جن چیزوں کا ذکر ہوا ہوا ہے وہ سوال نمبر دو کیا تھا ہم میں جن جانوں کو ذکر ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم کس نظم کو کہتے ہیں ہم کے شائر کا نام بتائیں ہم نے یہ تین کے تین سوال کیے تھے اگر آپ بچوں کو میں نے شیئر بھی گیا تھا آپ کے گروپ میں سارے question کے answers میں نے شیئر کیے تھے اچھا اس ہم میں جن چیزوں کا ذکر ہے ان سب کا بنانے والا کون ہے اور اس ہم میں جن چیزوں کا ذکر ہے ان سب کا بنانے والا اللہ تعالی ہے ہم میں جن جانوں کا ذکر ہے ان کے نام لکھے شیئر ہاتھی بیل گائیں گوڑے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے آگے ہم کس نظم کو کہتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو کروایا ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم بیان کی جائے اور ہم کے شائر کا نام بتائیں ٹھیک ہے ہم کے شائر کا نام اجاز فیروز اجاز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ آج جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں مناسب لفظ لگا کے مصرہ مکمل کریں ٹھیک ہے مناسب لفظ لگا کے مصرہ مکمل کریں اچھا بیٹا یہ جو ہے یہ میں کام کروا رہی ہوں آپ جلتی سے اپنی بک کا سفہ نمبر دو کھولیں اور جو میں کر رہی ہوں وہ اسٹارٹ کریں ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ ڈیٹ لکھیں ڈیٹ لکھیں آج کا ڈیٹ ہے ایٹ ایٹ سیون ٹوینٹی جماعت کا کام ڈیٹ لکھیں ڈیٹ لکھیں ڈیٹ لکھیں ٹھیک ہے نمبر ون بلینگ میں آئے گا خدا خلی جوگاپور میں نمبر دو میں دیکھیں سب ڈیش کی کتاریں تو کس کی کتاریں درختو درختو ٹھیک ہے درختو آ جائے گا اگلا دیکھیں نمبر تین یہ نمبر دو میں یہ آئے گا کتنے ڈیش کتنے پیارے تو کتنے یہاں پہ آئے گا نمبر تین میں دیکھیں کتنے روشن نمبر تری میں آجا کتنے روشن کتنے پیارے یہ میں گروپ میں یہ کام آپ کا شیئر کر دوں گی اچھا کتنے روشن کتنے پیارے اس جہاں کے ڈیش منظر اس جہاں کے سارے ابھی جو بچے میرے پاس ایڈ ہیں میں ان سے بھی پوچھتی انہوں نے یہ کام کیا کہ یہ نہیں ٹھیک ہے اب یہ نمبر ون میں یہ نمبر ٹو میں یہ نمبر تری میں یہ تو نمبر فور میں سارے آ جائے گا ٹھیک ہے جلدی سے آپ لکھ لیں شیر ہاتھی اور آخری نمبر فائف ہے اس میں آجا گا بیل یہ بیٹا آج ہمارا اتنا یہ سوال نمبر دو ہمارا صرف کمپلیٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ میں ابھی بچوں کو لے رہی ہوں جن جن بچوں میرے پاس ہیں میں ان سے پوچھتی انہوں نے کام کیا کہ نہیں اپنے مائک کو وہ کر لیں عمر ہاں عمر بیٹا آپ نے کر لیے اور کل والا کام آپ نے کیا تھا جو میں نے کروایا ہے کل والا کام کیا بیٹا اوچھی آواز سے ذرا بیٹا بولیں جی اچھا اور یہ بھی جو میں نے کروایا ہے یہ بلانکس کر لیے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہ باش اگلے بچوں کو میں لے رہی ہوں اچھا شہیان وقاس بیٹا آپ کا مائک اوپن ہے آپ نے آپ نے کیا کیا کہ نہیں جی اچھے آواز سے بولو بیٹا یہ جو بھی میرے خالی جگرپور کروایی آپ نے کیا چلے ٹھیک ہے اچھے آگے کیا ہے نیدہ نیدہ آپ اپنے مائک کو بیٹا وہ کریں نیدہ اپنے مائک کو بیٹا کھول لیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ کا مائک نہیں اوپن ہے بیٹا آپ کا مائک اوپن نہیں ہے نیدہ اچھا ہینڈ آپ کا مجھے آگیا اس کا مطلب آپ نے کر لیا ہے چلیں جی عمر زیان نے بھی کر رہی ہے نازش آپ نے کی ہے نازش آپ کو تمائی کی وہ نہیں آپ کو تمائی کی نہیں بیٹا سنان آپ نے کر لیا سنان آپ کا مائک وہ انمیوٹ کریں کر لیا آپ نے شایان آپ نے کر لیا اچھی ہواس سے بولے بیٹا آپ کی بک کیا بیٹا آپ کی بک کیوں نہیں ہے چلیں اچھا صحیح اپنی بک آپ کی کیوں نہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ ساتھ ساتھ کریں اچھا چلیں جی باقی بچے باقی جو بچے جو جویریا آپ نے کر لیا نا آپ کا ہینڈ مجھے نظر آ رہا ہے جویریا آپ نے کی ہے اپنے مائک اور میوٹ کریں جویریا شایان بیٹا بار بار مائک اور میوٹ مت کریں اچھا جویریا آپ نے کر لیا ٹھیک شای باش کل والا بھی کام آپ نے کی ہے نا چلیں آج ہمارا کام اتنا ہی ہو سکتے ٹھیک باقی سارے بچوں نے کر لیا جو ہمارے پر آیان آرہ آیان نبی نبیل آرہ آیان نبیل آرہ آیان شرح آج چلیں ٹھیک ہے میں آج اب ہمارے سارے آرہ 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 کام شیئر دوبارہ کر لوں گے یہ بھی کر لوں گی جو بچے نہیں ہمارے پاس تو وہ دیکھ کر سکتے ہو آپ ٹھیک ہے اور کسی بچے نے کچھ پوچھنا ہے تو بیٹا آپ پوچھ سکتے کام سے متعلق سوال پوچھ پوچھ آپ پوچھ کسی نے کچھ پوچھ کسی نے کچھ پوچھ پوچھ بیٹا اگر کسی نے پوچھ تو اپنے مائک کو انمیوٹ کر سوال اچھا جی جی عمر جی جی چلیں بیٹا جس only two minutes left تو میں آپ ریڈنگ کروا لیتی ٹھیک ہے صحیح میں دوبارہ سے ریڈنگ کروا ہوں تا کہ آپ ریڈنگ سن لیں پھر آپ نے گھر میں بیٹھ کرنی ہے چلیں جی میں ریڈنگ کر رہی ہوں آپ سن لوں اچھا جس جس نے ریڈنگ سن آسمان پہ چان تارے آسمان پہ چان تارے کتنے روشن کتنے پیارے آسمان پہ چاند تارے کتنے روشن کتنے پیارے شان سے جو جگ مگائے ایک خدا نے سارے بنائے سفہ نمبر دو پہ آجیں سارے دریا سب سمندر سارے دریا سب سمندر اس جہاں کے سارے منظر سارے دریا سب سمندر اس جہاں کے سارے منظر جہاں کا مطلب دنیا ہے آپ کی بک میں اینڈ میں اس کے مننگ بھی لکھے ہیں جگ مگائے کا مطلب ہے روشن پیش لے تھی تیز دوپیں اور سائے تیز دوپیں اور سائے ایک خدا نے سب بنائے ایک خدا نے سب بنائے آگے آجیں سب خزائیں سب بہاریں سب خزائیں سب بہاریں سب درخ کی کتاریں گل میر پھول گل کھلے پھل اگے گل کھلے پھل اگے ایک خدا نے سب بنائے سامپ مچھلی اور کیچوے سامپ مچھلی اور کیچوے مرخ پتخے اور گوڑے شے ہاتھی بیل گائیں ایک خدا نے سب بنائے تینکیو بیٹا کل دوبارہ آپ ساڑھی آرہ بجے آپ سے ملاقات ہوگی اپنی گلاس میں شامل ہونے کے لیے پہلے سے ریڈی لیے گا ور بک کا کام ہم نکلنا ہے کرنا ہے اور جو کام باقی جن بچوں نے نہیں کیا میں انشاءاللہ وہ شیئر کر دوں گی اللہ حافظ